موسیقی یہ آج کل یہاں پر ڈراما فیسٹیول ایک چل رہا ہے جس میں مختلف ڈرامے پیش کے جا رہے ہیں بسیکلی ایک صحتمند تفریح ہے میں یہ کہوں گا کہ اس میں مختلف فیملیز آتی ہیں اور وہ ایک اچھے محول میں مختلف ڈرامے وغیرہ انجوائے کرتی ہیں یہ ایک بہت ہی اچھا اقدام ہے اگر لوگوں کو اس طرف لگایا جائے کریئیٹیو ایک طرح سے انرجی میں لگایا جائے تو ایک بہتر چیز ہمارے آئے گی اور یہ تو گیترنگ کی چیز ہے کہ لوگ آکے مل کے دوسرے سے انٹریکٹ کر رہے ہیں کریئیٹیو آئیڈیاز ایکسچینج ہو رہے ہیں ڈیفرنٹ آئیڈیاز پر بات ہو رہی ہیں اس طرح ہمارے آج کل کے حالات ہیں تو ٹینشنز یہ وہ سپلے کے نہیں یہاں آکے پلے دیکھ کر بہت اچھا لگا کہ اس طرح کے پلے ہونا چاہیے ہیں مزا آیا اور بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملا پلے میں خاص بات لڑکیوں کی اوپر تھی اصل مجھے وہ بہت اچھی لگی اور کومیٹی پر وہ اپنی جگہ لگتا لیکن لڑکیوں کی اوپر چھو پاتا ہے وہ مجھے بہت اچھی لگی کہ لڑکیاں بھی لڑکوں کی جگہ لے سکتی ہیں روزی روٹی کمانے کے لیے وہ بھی بہار نکل سکتی ہیں کہ اس ناٹا بیگ پرابلم مختارا سوچ لیں یہ زمانہ بہت برا ہے شادی سے پہلے کری بارے والے لڑکیوں کو ایچ ماتا ہے بھئی ہم شریف ہوگے ہمارے ساتھ ایسا تھوڑی ہوگا شریف پھنامہ پہ تو نہیں وہ تو میا خلیفہ ہے کوئی گھر میرا کال سے حسن نہیں ہوگا جس کے اندر پولیٹکس دسکس نہ ہوتی ہو جس کے اندر جو ہے وہ پولیٹکس کا کوئی میٹر نہ ہو یا کوئی اس طرح کی چیز نہ ہو تو اگر گھر میں ہلکی پھل کی کومیڈی آپ پولیٹکس سے ریڈک کر سکتے ہیں لوگوں کو ایک میسیج دے سکتے ہیں کسی طرح کا ایک چھوٹا سا کوئی بھلے چھوٹی سی کوئی چیز ہو تو میرے ساب سے وہ چیز ہونی چاہیے کیونکہ جو چیز آپ سنجیدہ طریقے سے نہیں بول سکتے وہ آپ کومیڈی طریقے میں بہت ایزیلی وہ کنوے کر سکتے ہیں میسیج یہ شادی نہیں ہو سکتی بیسکلی ایک مشرقی روایت کو باقی رکھے ہوئے ایک پلے تھا جس میں مغرب سے الہدگی بیسکلی دکھائیتی مغرب سے الہدگی آپ کی جو ہے اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ کس طریقے سے ایک عورت اپنے مختلف مراحل سے گزرتی ہے شوہر کی زندگی میں کیا مشکلات ہوتی ہیں ہماری آپسی زندگی میں کیا مشکلات ہوتی ہیں اور اسی طریقے سے چلگولی چیزیں اس میں کچھ سیریس چیزیں اسی میں شاملتی تو مشرقیت پہ بیسکلی یہ پلے تھا عورت کی مسلومیت پہ مرد کی مشکلات پہ یہ پلے تھا کومیڈی تھیٹر ہم کچھ میسیج دے دیں وہ عوام کے لئے بھی بہت اچھا ہوتا کیونکہ ان کو ایک ریلیکسیشن ملتی ہے اگر آپ ہر ٹائم سیریس تھیٹر ہوئے کومیڈیز آپ اپنی فرسویشن تو نکالتے ہو آپ عوام کی بھی فرسویشن باہر نکالتے ہو اور اگر آپ ٹیلنٹ وائز بات کریں اس طرح کی اپرچونٹیز اگر آنے والے لوگوں کو بھی ملتی رہیں گی تو یقینا ہمارا کراچی بہت ٹیلنٹڈ ہے ہمارا پاکستان بہت ٹیلنٹڈ ہے اور یقینا ہم اسی طرح مل کا نام بھی روشن کرتے رہیں گے جب یہ پلیش شروع کیا تھا جب یہ ہمیں نہیں ایکسپیکٹیشنز تھی کہ آڈینس کے کیا ریسپونس آئے گا اور جب ہم بنا رہے تھے تو ہم نے ہمارا کوئی وہ نہیں تھا کہ ہم اس سے وومنس ایشیوز ہی دینے ہیں یا سوشل ایشیوز ہی دینے ہیں کڑھی تب ایسا ہوا کہ ریئرسلز کے دوران ہی ایکٹرز کو کچھ آئیڈیاز آئے کے دیکھیں یہ بھی ہے یہ بھی بات ہے تو کہہ سکتے ہیں کہ سب کی میلی جولی سپورٹ تھی اور جو آیا جو ریسپونس آئے اس سے بھی ہم بہت خوش ہیں آئی ویش کے لوگوں کو بہت انٹرسٹ لینا چاہیے اس چیز میں ایس گوڈ آپ پوزیٹیوٹی کی طرف آتے ہیں نیگٹیو چیزوں سے دور ہو جاتے ہیں اور بھی بہت ساری اچھی باتیں آپ کے اندر آتی ہیں آپ میں کونفیڈنس آتا ہے بیسکلی موسیقی